اس کو یہاں پہ گولی لگتی ہے اور اس کا سر نکلتا ہوا باہر میں نے دیکھا ہے مرنا ہے ایسے نہیں مرے گا مار کر کے مرے برس میں کچھ پانچ پانچ روپے کے سکھے تھے کیونکہ پوری پینٹ فٹ گئی تھی پہاڑوں پہ چلتے جائیں اور ہم کیول ساتھ اس دھماکے سے وہ تو مارا ہی لیکن دوسرے جو پاکستان کے جوان تھے ان میں کھلولی مچیک ان میں سے کوئی جندہ ہے یہ انیس سال کا لڑکا جس کے دو سال کے سرویس ہوں بھوڑیوں کے بیچ آہ ہوا تھا اس کو یہی پتہ نہیں ہندوستان کے دھر پاکستان سب فلموں میں دیکھتے ہیں کہ گردنے کڑتی ہیں دھر چلتے ہیں میں نے تو ان پلوں کو دیکھانے چیئے آگئے ہیں کہ جب ہمیں ٹائگر ہل پر چڑھنے کا آدھش ملا اس بائیس دن کے دوران کس جوانوں کو کھو دیا تھا آوازہ یوگین ابھی تک نہیں مرا تو اب مرے گا بھی نہیں جس عمر میں اکثر ہم دیش دنیا سے بے خبر ہو کر کھیلتے کودتے ہیں اس عمر میں شاید ہی آپ نے کسی میں دیش کے لیے جان دینے کا جذبہ دیکھا ہوگا نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی پشپے اندر سنگھ اور آج میں آپ کو ایک ایسے گیس سے ملوانے والی ہوں جو بھارتی سنا کی ابھیمنیو ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں کیاپٹن یوگین اندر سنگھ پرمویر چکر کے بارے میں تو چلیے بینہ دیر کیے میں سواگت کرتی ہوں سر کا سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج آپ سے مل کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں دھنے ہو گئی کیا پریوار میں ماحول تھا بچپن کیسے گزرا اور اگر آپ کے سبحاؤں کے بارے میں پوچھنا چاہوں تو کیسا تھا کیا شرارتی بچے رہے ہیں آپ بلکل میرا بچپن اتر پردیس جلہ بولین شہر اورنگا بادہیر پتہ رام کرن تو کیا آپس میں اسے بات ہوتی تھی کہ یدھ ہوگا تو کون کیا کرے گا جیسے سب کا میں کہوں گی ایک الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے لیکن جوان جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں کہ یدھ ہوگا تو میں یہ کروں گا میں تو نہیں ڈروں گا میں اپنے سینے پر گولی کھا لوں گا یا پھر میں ٹیم کا نترتوے کروں گا کیا ایسی باتیں ہوتی تھی یا دشمن کو کیسے مات دینی ہے کیا ان سب چیزوں پر بات ہوتی تھی بلکل جیسے ابھی ہم لڑائی سے پہلے کسمیر ویلی میں تھے تو کسمیر ویلی میں ملیٹنٹوں کے ساتھ میں ایک یود تھا ان کے ساتھ آج بھی یود پھوج لڑ رہی ہے تو ہاؤس کلیرنگ ڈیل ہو رہی ہے جیسے گھر میں کسی میں ملیٹنٹ چھوپے ہوئے ہیں اس کو ہم نے کلیر کرنا اس کے اندر گسے ملیٹنٹوں کو مارنا ہے جیسے آج ہم نے کوئی کوڈنین سرچ آپریشن کیا ہے تلاسیہ بھیان لیا اس کو ملیٹنٹوں کو مارا تو آکر کے ڈیسکسن ہوتا تھا تو نے گلتی کیا ہے یہ گلتی مت کر رہا اور ہمیشہ آڈ سے یعنی کوئی سپورٹ لے کر کے آگے بڑھنا ہے اور میں چلوں گا آگے تیرے پاس انبھام نہیں ہے اتنا ایسے رہنا ہے وہ سب کس چلتی رہتی تھی پھر بولا سر اگر گولی آئے گی نا آپ پیچھے ہو جانا میں مار ہوں تو وہ چیزیں ایسے ہوتا تھا چلتا رہتا تھا جب ہم لڑائی میں بھی ایکچوال میں جب ہوں گئے پھر آپس میں بولا یار ادھر تو جا کر مجھے ہی مارنا ہے اور تم آو گے رہمی پیچھے آو گے کیا آو گے سر کیا بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی تو ہیں پھر مجھے بھروسا ہے پھر بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے تھے چھوٹا ریڈیو ہوتا تھا پاکٹ میں آجا تھا دس بینڈ کا ریڈیو پھر اتنا بڑا ایسے چلتا تھا سمچار بیچ بیچ میں سنتے تھے سارا اپ ڈیٹ اس ٹائم پہ ریڈیو سے ملتا تھا آج یہ ہوا اچھا ہریانہ گورنمنٹ نے کارگل کے شہیدوں کو اتنا پیسہ دینے کا اناؤنسمنٹ کیا بیہار نے یہ کیا مہاراست نے یہ کیا اتر پردیس نے یہ کیا ڈلی نے یہ کیا بیٹ کر گئے اگر میں مر گیا نا پچیس لاکھ روپے ملیں گی اچھا تو یہ کام کرنا اگر تو جندہ رہ جائے تو میرے گھر جا اور میری فیملی کو کہنا پانچ لاکھ بیٹی کے نام سیفٹی کر دیں پانچ لاکھ ماتا پتا کو دے دیں اور باقی اپنے پاس رکھتے ہیں میں کہا کیوں بیٹے کو آرے وہ بیٹے ہیں وہ پڑھ لیں گے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں لیکن اس کو ضرور بتا نا کہ وہ ایف ڈی کر دے گی تو جب بیٹیا بڑی ہوگی تو اس کو کسی سے پیسے مانگنی کیا وہ سکتا نہیں پڑی گی اسی پیسے سے بیٹی کی سادھی کر دیں بھولا نہیں پتا نہیں ہے موت کب آئے گی نہیں پتا کونسی گولی سینے کو پار چکتے کی چاہیے سر مجھے لگتا ہے اس طرح کی باتیں اور یہ جو پلاننگ ہے یہ کارمی کا جوان ہی کر سکتا ہے ایک آم آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے سر جب یہ باتیں ہو ہی رہی ہے تو اگر میں کارگل یود کی بات کروں جس کو شاید مجھے لگتا ہے کہ آج بھی یاد کرتے ہوئے ہمارے تو وہ سٹوریز کو سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اگزیکٹلی کون سا دن تھا وہ کیا پلاننگ تھی اور ٹائگر ہیل پر اس دن کیا ہوا تھا جب آپ لوگوں کی ٹیم چڑھائی کر رہے تھی بلکل وہ اس میں جولائی سیکنڈ کی بات ہے کہ جب ہمیں ٹائگر ہیل پر چڑھنے کا آدھیس ملا ٹائگر ہیل دراز سیکٹر کی سب سے اونچی جھوٹی تھی اس سے پہلے ہم نے دراز سیکٹر میں ہی ٹولولنگ ٹاپ کے اوپر بائیس دن تک ید لڑ لیا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے اس بائیس دن کے دوران ہم نے دو آفیسر دو جونئر کمیسن آفیسر اور اکیس جوانوں کو کھو دیا تھا تب جا کر کہ وہ سفلتا بھی ملی لیکن بہت بڑا نقصانہ میں اٹھانا بھی پڑا یہ جو لڑائی تھی یہ میرے جیون کا ایک نیا پریورتن تھا آج جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں آج میں ہاں پہ بیٹھا ہوں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو ساید اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ ہم پد یا پرتشتہ سے اپنے نام کو نہیں بنا سکتے آپ کی پہچان نہیں بن سکتی وہ کچھ دن کا پد اور پرتشتہ ہوگی اس کے بعد نہیں لیکن وقتی کا جو کرم ہوتا ہے وہ جیون پریانت کے لیے آپ کی پہچان بنا لیتا ہے میں کوئی وشیس سکتی لے کر کے دھرتی پر تو پیدا نہیں ہوا آپ لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھا لیکن اس بائیس دن کی لڑائی کے دوران جو ہماری ٹیم تھی اس ٹیم کے ہم تین جوان ایسے تھے جو بائیس دن تک بینا کھائے بینا سوئے بینا رکے بینا تھکے لگاتار اپنے جوانوں کو اوپر راسن اور رامنسن پہنچاتے رہے اسی کام سے ہم تینوں جوانوں کے ایک پہچان بنیں کہ یہ تینوں جوان فیجیکلی اور منٹلی بہت اسٹرونگ ہیں ان کو اس کمانڈو ٹیم گھاتک پلٹون کے اندر سامل کیا جائے اور وہی گھاتک پلٹون تھی جو دو جولائی کو اس ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر سب سے پہلے حملہ کرنے کے لیے چڑ رہی تھی اس کا میں بھی ایک حصہ بنا ساید ایک جو وشواس ردھا اور بھاو تھا کہ یار مجھے کسی بھی حالت میں اپنے ساتھیوں کو امنیشن اور کھانے سے ونچت نہیں رکھنا ہے تب ہی ہم رات پر چلتے تھے ہم سوچتے ہیں لوگ آج بڑا کرتے ہیں کہ یار بینا کھانا کھائے کیسے کھانے کے لیے بلائے جلی ہوئی روٹیاں ہیں جس نے اس چیز کو سہا ہے دیکھا ہے وہ جانتا ہے بائیس دن یہ پوڑیوں کی پاپڑیاں ہوتی پورا جوٹ کا بورا ہوتا تھا پوڑیوں کا ایک پوڑی نہیں نکالتے تھے پوری سب اپنے ساتھیوں کو دے کر کے شام کو واپس اس بورے کو لے کر کے آتے رات کو تو اس میں جو پاپڑی چپکی ہوئی ہوتی تھی ان کو ایسے جھاڑتے اور چائے میں ڈال کر کے اس کو کھا کر کے پی کر کے جندہ دے ہیں تو یہ وہ اس سے پہچان بن کر کے ہم جب جا رہے ہیں اتنی وسم پریشتی تھی ہیں کہ اگر دس سے پندرے منٹ کمرے سے باہر کھڑے ہو جائیں چہرے کی سکن فٹ کر کے کھون ٹپکنا شروع ہو جاتا رات کا ٹیمپریچر مائنس ٹونٹی دگری لیکن ہندوستان کے یہ جوان کیونکہ ایک پرتشتھا کا سوال تھا کہ ٹائگر ہل کے اوپر اٹھارے گنیڈر نے ہی ترنگا فیرانہ ہے اور یہ ٹیم جاری ہے اس کا سب سے مہتپون ٹاکس ہے کہ وہاں ایک فٹ ہولٹ بنائے اور اگر طاقت بنی اور اگر سپورٹ ان کو اور ملے گا تو یہ ترنگا یہی پھرائیں گے ایک امید ایک بھروسہ یونٹ کا بھی سینہ کا بھی دیشواسیوں کا بھی بس بھروسے کو قائم رکھنے کے لیے چڑھتے چلے جا رہے تھے رات کو چڑھ پاتے تھے دن میں نہیں کیونکہ دن میں تو ہائٹ سترہ ہجار فٹ اوپر سے دیکھ سکتا تھا جب دیکھتا تو سیدھا وہاں سے مار بھی سکتا تھا فوج مرنے کے لیے تو نہیں ہے فوج تو مارنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹی کو چھپانے کے لیے رات کا سہارا لیا تاکہ دوسمن کو سرپرائج کر سکے رات بھر چلتے دن بھر پتروں میں چپ چاپ پڑے رہتے پھر رات بھر چلتے اس طرح سے دو رات اور ایک دن اس پہاڑی پر چڑھتے رہے چڑھتے چڑھتے تیسری رات بلکل صبح ہونے والی تھی نائنٹی دگری کی چٹان جس پر چڑھنا اسمبھاو سا پرتیت ہو رہا تھا اور جیون میں بہت ساری چیزیں جب آتی ہیں ہمارے کہ لگتا ہے اب کچھ نہیں ہے لیکن ہمیں ٹریننگ میں اور جو ہم جیون میں اس چیزوں کو جیتے ہیں پرکرتی بھی بہت کو سکھاتے ہیں اتر بھارت میں کتنا کوہرہ پڑتا ہے کچھ نہیں دیکھتا لیکن ہم جب چلنے لگتے ہیں تو ہمیں اتنا تو دکھائی دیتا ہے جتنا ہم چل سکتے ہیں ویسے ہی ہمارے جیون کی جو پریستیتیں جب آپ اس میں لڑنے لگو گے اس سے آپ اس پریستیتیوں میں چلنے لگو گے تو آپ کو راستے بھی ملیں گے وہاں پہ ایسے ہی لگا بس شروعات کرنے کی دیر تھی شروعات کرنے کی دیر تھی ہم ادھر ادھر بھو میں پہاڑی میں کہاں سے چڑھا سکتے ہیں وینول نہیں چڑھا جائے گا لیکن رسیوں کے سارے تو ہم چڑھا سکتے ہیں پھر رسیاں پھینکی چڑھنا شروع گیا اچھا سب سے کم وجن کا میں تھا سر بیچ میں ٹوک رہی ہوں کیا عمر رہی ہوگی اس سمیں انیس سال کی عوستہ دی دو سال کی سرویس پچاس کلو سے کمی تھا میرا بجن تو بولا پہلے اس کو چڑھو تو یہ ہلکا ہے کوئی پتھر چھوٹا بھی ہوکے تو گرے گا نہیں اوپر جائے کر رسی باندھے تو وہ پھینکا اوپر سے وہ کیل میں اٹک گیا پتھر میں تو میں چڑھا چڑھنے کے بعد بڑے پتھر سے اس کو باندھ لگا دیا میچے سے پتھر فوج ہماری چڑھنا شروع ہوئی پانچ چھے بندے چڑھے دونوں طرف دسمن کے بانگ کرتے وہاں تو دسمن بیٹھا ہوا تھا اس کی سائد وہ صبح کا وقت تھا تو آنکھیں جھپ گئی ہوں گی لیکن جب ہماری آواز ہو رہی ہے پتھر گر رہے ہیں تو ان کو اگدم سے آنکھیں کھلی کو لگا کہ بھارت کی سینہ تو ہمارے بہت نجدی کا گئی ہے انہوں نے ایسے دونوں طرف سے فائر کھولا اس فائر کو کھلتے ہی ہمارا راستہ کٹ اپ ہو گیا اور ہم کیول سات جوان ہوں پر پہنچ پائے اوپر پہنچے تھے اسے ساتھ آٹھ میٹر کا پلین سپیس تھا سامنے دسمن کے پھر دو بنگ کر ساتھوں جوان نے پلک چھپکتے آدھا تھندھ فائرنگ کیا اور اس میں بیٹھے ہوئے تمام پاکستانی سینکوں کو بہت گھاٹ ہوتا رہا صرف سات جوانوں سات جوانوں ان کی چار پانچ بندے لیکن جو ٹاپ جہاں پہ ہم فائر کر رہے تھے وہاں سے ٹاپ پچاس ساٹھ میٹر رہا ٹاپ پر تو ان کی ایک کمپنی کا ڈیپلائیمنٹ ایک کمپنی کے سٹینٹ ون فیپٹی ایک سو پچاس اور ہم کیول سات لیکن بینا خوف بینا ڈرے ساس اور بیٹھتا کے ساتھ ہم لڑتے رہے آدھا دون دونوں طرف سے گولیوں کی بہنچاریں چلتی رہی بہت دیر تک گولیوں کی بہنچاریں چلتے چلتے پھر ایسی پرستی تھی آئی ایک قدم آگے رکھتے ہیں تو ہیڈ شوٹ ہے اور ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں تب بھی ہیڈ شوٹ ہے مرنا نشجد ہو گیا تھا لیکن آج جب اس چیزوں کو احساس کرتا ہوں تو گرب ہوتا ہے بھارت کی ماں پر جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سنسکار شروع کہتی ہیں کہ سینے کا دھوٹ پہ لائے آئے سینے پر کو لیکھانا کبھی پیٹ پر کو لیمت کھانا کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو ویر تو دیکھنا چاہتی کائر اور بستل دیکھنا نہیں چاہتی تو پھر آج ہم کیسے بزدل بن سکتے تھے اپنے ماں کے سر کو کیسے جھکنے دیتے ہر ایک بہن چاہتی ہے اس کا بھائی ہر ایک پتنی کا یہی سپنا ہوتا ہے میرا پتی بہدر کو ویر ہو ان سپنوں کو ساکار کرنا تھا تو سوچا مرنا ہے لیکن ایسے نہیں ہماری ماں نے اور بھارت ماں نے ہمیں بزدل اور کائر تو پیدا نہیں کیا ہمیں تو سنگھ نے اور شیر پیدا کیا سنگھ نے اور شیر تو بھی دڑتے نہیں بلکہ لڑ کر کے مار کر کے مرتے سر بیچ میں آپ کو ٹوکنا چاہوں گی اس میں کیا من ستھی آپ کی رہی ہوگی کیونکہ جو یوجنہ کے حساب سے آپ لوگ آئے تھے وہ ہو نہیں پایا صرف سات جوان اوپر پہنچ پائے اور ٹیم کا نترتو ایک طرح سے آپ نے کیا تو بینا کسی یوجنہ کی on the sport یہ ہو گیا کہ اب ہم اوپر آ چکے ہیں تو ہمیں اینیہاو اس جنگ کو جیتنا ہے بلکل دیکھیں جب آپ ایک چلتے ہیں تو ملٹیپل آپ کے پاس اوکشنز آپ نے کھلے رکھنے ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی ہم دس آدمی جا رہے ہیں اور دس میں سے اگر دو ختم ہو گئے ہیں تو ہم نہیں روک جائیں گے پیچھے ویڈرال کریں گے آگے جائیں گے کیا نہیں پہلے سے سب کچھ نردھاریت ہوتا ہے کہ اور یہ ایک فوج کا اور دیس کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ ہمارا اگر دس وقتیوں کی ایک ٹیم ہے اور اس میں سے نو بھی کتم ہو رہے ہیں تو اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ تو بھاگ کر کے ہوئے پاس نہیں دسوا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لہو کی آخری بون تک لڑتا ہے اور وہی پر شہید ہوتا ہے یہ ایک بھارتی سینہ کی پرمپرہ رہی ہے اور یہی پورے ویسو کے اندر اس سینہ کو ایک الگ روپ سے دیکھتی ہے الگ روپ پردان کرتی ہے تو وہاں اس سمیں یہ ہی تو تو ویچار چل رہے تھے یار میری ٹیم نہیں آئے کوئی بات نہیں ہم تو آئے نا تو ہم اس کام کو پورا کریں گے اور اس کام میں جھوٹ گئے یہ تو نشط مرنا ہے لیکن مرنا ہے ایسے نہیں مریں گے مار کر کے مریں گے لڑتے رہے پانچ گھنٹے ہو گئے تھے ایسے تین طرف سے گھرے ہوئے تھے کوئی سپورٹ نہیں کچھ نہیں بہت نزدیک آگے گالیاں دے رہے ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہمت نہیں آرہی ہمت نہیں آرہی ٹھیک ہے بولا آ جاؤ تو ہمارے نزدیک آو تو صحیح لڑتے لڑتے پانچ گھنٹے ہو گئے اور جو آج تک سب فلموں میں دیکھتے ہیں کہ گردنیں کٹتی ہیں دھڑ چلتے ہیں میں نے تو ان پلوں کو دیکھا نہیں چیابی ہے مجھے وہ پل آج بھی یاد ہے کہ جب میں سر سے لے کر کے پیر تک لہو لہوان تھا اور میرا ساتھی مجھے فسٹڈ کرنے لگتا ہے اس کو یہاں پہ گولی لگتی ہے اور اس کا سر نکلتا ہوا باہر میں نے دیکھا ہے اس کا ہاتھ پکڑا ہے کیا ہوا سر ایک سبد تک نہیں میری بگل میں میرا ٹریننگ کا ساتھی تھا دونوں روم میٹ تھے ہم ٹریننگ میں گنیری آنانترام اس کو بولا آنانترام سر کو دو گولی لگی کیا بس یہ اس کے مک سے سبد سنا میں نے اس کو سینے میں سے گھولیاں لگتی ہیں میری کودنا کر کیسے لیڑ گئے ایک ساتھی کے اوپر گرنیڈ سے ہم لاؤ اس کی انگلی کٹ گیا کسی کا پیر کٹ گیا ایک 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 کر کے میرے تمام ساتھی شہید ہونے لگے ایک ساتھی دوڑ کر کے ہمارے پاس تک آیا ہی تھا تب ہی پاکستانی آٹلری کا بم وہاں پر گرتا ہے یہاں سے گردن کٹ کر کے جمین پر گرتے چاروں طرح کھون کی پہنچا رہے تھے بینہ سر کے وہ دھڑ دو قدم تک چلا پھر وہ جمین پر گر گیا کور دوڑ کر گیا ہے ہیلپ کے لئے اس کی دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے میں بھی ان کی دراب سے مر چکا تھا کمانڈر تھا تیس پینتیس لوگ تھے ان کی ہمارے ارد گردارے چکے تھے ان کو ریچیکٹ تو کرو ان میں سے کوئی جندہ تو نہیں ہے پاکستان کے جوان ہمارے جوانوں کی باڑیوں میں جب گولیاں مارنے لگے میں بےہوس تھا لیکن اتنا بےہوس نہیں ہوا تھا کہ ان کو دیکھ نہ سکو سننا سکو دیکھ بھی سکتا تھا سن سکتا تھا سامنے والے کو گولیاں ماری چار چار پانچ پانچ گولیاں مار رہے باڑی ایسے اچھل رہی دی پھر بگل والے کو مارا اس کی بھی ایسے باڑی اچھل میں اس طرح سے تھا اس نے فرسٹ میں یہاں پہ گولیاں ماری میں اس طرح سے پڑا ہوا تھا میں دیکھ رہا ہوں دماغ نکل رہا ہے پھر اس نے پیر میں گولی ماری یہاں سے بھی دماغ نکل رہا ہے اس گولی کی پیڑا کو چپ چھاپ پڑا سہتا رہا ہوں پھر ان کو یقین ہو گئے کہ ان میں سے کوئی جندہ ہی نہیں پھر تو انہوں نے ایمانوی کروڑتاؤں کا تندب شروع کیا ہمارے جوانوں کی باڑیوں میں پتھر مارنے لگی تاکہ یہ باڑی چھت وچھت ہو جائیں پھر بوٹ کی دھوکریں مار رہے ہیں کوئی گالی دے رہا ہے اور یہ بہت دیر تک تندب چلا میں دیکھتا رہا سہتا رہا اس نے میرے پیر میں بھی لات ماری یہاں پہ بھی ماری سب کچھ چپچا پیسی پڑا رہا نہ جانے وہ حمد کہاں سے آ رہی تھی آج احساس ہوتا ہے وہ حمد کیونکہ ہم آج جو جیون میں ہم ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جیون کا پرپج نہیں مالوں اگر ہم پرپج کو جی رہے ہوتے ہیں تو پیشن ہوتا ہے پیشن سے پرفارمنس آتی ہے اور پرفارمنس آپ کے ڈر بھے دویدھاؤں کو سب کو پراست کرتے ہوئے آپ کے اندر ہمیشہ ایک سکرات مک ہو جائے اور وہی آپ کے اندر ہر پیڑا کو سین کرنے کی چھمتا پیدا گیا میں اسی طرح سے تو تھا جب ان کو یقین ہی ہو گیا کوئی جندہ نہیں فیر لاسٹ میں اس کا کمانڈر فیر بولتا ہے ان کے ہتھیار اٹھا لو اور نیچے جو ہندوستان کا پوسٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرو حملے والی بات میرے کانوں تک پڑی تب مجھے لگا آج تو میری پوری ٹیم ختم ہو جائے گی تب بھی صرف اوپر والے سے ایک ہی پراتھ نہ کری کہ مجھے اتنے جندہ رکھ دے کہ میں اپنے ساتھیوں تک سوچ نہ دے سکوں کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا تاکہ وہاں پر ٹیم بلڈ اف ہو جائے اور وہ دوسمنوں کا آسانی سے سامنا کر سکیں اور یہ سچ ہے اگر نسوار تبھاؤ سچے سردھا سچے سمرپن کے ساتھ اگر ہم ایشور اللہ واہی گرو کو یاد کرتے ہیں تو شکتی تو ہمارے ساکشات کھڑی ہو جاتی سامنے سر کوئی عام ویکتی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سینے میں سترہ گولیاں کھانے کے بعد بھی ایک جوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں صرف اپنی ٹیم تک اپنے دیش رواسیوں تک یہ سوچنا پہنچا دو کہ یہ شاید حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مطلب مجھے تو اس یود کے کس سے سن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم تھی اور ٹیم ایک سمپون ہوتی ہے ٹیم کا ہر صدس سے داہت کرتب بنتا ہے کہ اپنی ٹیم کی رکشہ کریں اب اس ان کی رکشہ کرنی تھی ابھی میرے ساتھی ختم ہوگی ابھی میں بچا ہوں میرا ہی دائت تو بنتا ہے کہ اپنی ٹیم کو تو میں کم سے کم بچا سکوں بس اسی سوچ کے ساتھ پڑا ہوا تھا کبھی لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ان کو آبھاس ہو جائے گا تو یہ مجھے جندہ اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے کیا یاد کائیں نہیں اس طرح سوچتا رہا ہمیں چکچا پڑا سہتا رہا لیکن ہم جب اٹوٹ ویسواس اور بھروسے پر کوئی کام کرتے ہیں تو عیشور تو ہمارے ساتھ دیتا ہے یہ شریر ہم نہیں ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہم نے اپنے آپ کو شریر سمجھا ہوا ہے اس لئے ہمارا جیون بڑا پیڑا دائیک ہے یہ شریر ماترک سادھن ہے ایک دھرتی پر کام کرنے کے لئے ہم ایک سول ایک آتما ہیں جس کو یہ شریر کام کرنے کے لئے دیا ہے تو جب اس طرح کی بھاؤ مجھے لگا ٹھیک ہے وہ گولی مار رہا ہے پیڑا نہیں ہو رہی آج ایک چھوٹی سی سوئی چوبتی ہے اسینی پیڑا ہوتی لیکن اس سمجھ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ گولیاں سریر کے آر پار جا رہی ہیں ماس کا وہ لو تھوڑا باہر نکل رہا ہے ہڈی باہر نکل تا دیکھ رہا ہوں لیکن اس درد کو نہیں محسوس کر پا رہا تھا کیا تھا من تھا کیونکہ من سے ہی ہمیں پیڑا لکش پر ہے اس باڈی میں تو پیڑا ہونے تھی نہیں تو ان کو جب یہ لگا پھر اتیار اٹھانے لگے اور سوچ رہا ہوں پرماتما نے اتنی طاقت اتنی سامرت دے رکھی تھی وہ ٹریننگ کی بھی ایک تھا کی منٹل سٹینٹ ویکنیس نہیں ہوئی اتنا سب ہونے کے بعد من کے اندر مستق کے اندر ویچار چل رہے ہیں کی کیسے جانا ہے نہیں تو آج میں نے دیکھا بھی ہے تھوڑا سا کسی لہو دیکھا خود ہی بے ہوس ہوگر گئی جاند اور وہاں ایسے چاروں طرف باڈی باڈی اپنے ساتھیوں کی پڑی ہوئی جس کے کسی سائد اور امت بڑھتی رہی دوبارہ سے گولیاں مارنے لگے جب نسدیک آیا تب ایک من اور مستق کے اندر ویچار پیدا کی اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری میرے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ کر کے لے جاؤ افتق نہیں کروں اور میں جندہ بھی رہوں گا یہ اپنے آپ میں سنکلپ لیا ایک در وشواس کو پیدا کیا اور یہ سچ ہے کہ ہم جب اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے در سنکلپ ہوتے در سنکلپ کے اندر کتنی بڑی سکتی ہے سائد ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا میں مہا بھارت جب دیکھا تھا بچپن میں مہا آتی تی وی پی اس میں پاتر تے پتا میں بیش انہوں نے جیون میں کئی پرتیگیا یں کری اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کیا میں سادھی نہیں کروں گا میں اس سنگھ حسن پر راجہ کی طرح نہیں بیٹھوں گا وہ جو ان کے اندر جو دڑ کو اپنے مٹھی میں باند کرتی ہیں اور موت کو بھی اپنی کابو میں کر لیتے ہم نے دیکھا ہے کہ ارجن نے اتنے باند مارے تھے پورا روم روم سریر کا باند سے بد گیا تھا لیکن ان کے پرانوں کو نہیں ہر پایا تھا آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں اسی اپنے کمیٹمنٹ پر اسی دڑسن کلب کی بدولت ہم نے کھا تھا مار جتنی مار نہیں اگر سینے میں سر میں نہیں لگی جندہ رہوں اور آج میں جندہ بھی ہوں اس نے چلائی لاشٹ گولی سینے پر بھی چلائی لیکن یہ جس جگہ ہم رہتے ہیں یہ بھوکھنٹ بھارت ماں ہے اور ایسے ہی نہیں یہ کنکر اور مٹی والی جمین نہیں یہ سجیو ہے ماں بھارت اپنے بیٹوں کی ویرت شور یا پراکرم بلیدان کو کبھی دفن نہیں ہونے دیتی کسی نہ کسی ایک کو جنور ماد جن دی پہلے کتاب میں پڑھا تھا بیٹل آف رجانگلا 1962 میجر سیطان سنگ بھاٹی کے نیتر ایک سو بیش جوان چائنا کے ساتھ لڑ رہے ایک سو چودہ جوان پر سہید ہوتے ماں بھارتی نے چار جوان ان کی جیوی ترک دی تاکہ ان یودھاؤں کی شور یا ویرتا دنیا تک بتا سکے ملا ہوں دیکھا تو وہ آج اس ماں کو بھی اپنے بیٹوں کی شوریہ کو سہید میرے ماد دھیم سے دنیا تک پہنچانا تھا سینے پہ گولی جلائی تھی پرس رکھا تھا پرس میں کچھ پانچ پانچ روپے کے سکے تھی کیونکہ پوری پینٹ فٹ گئی تھی پہاڑوں پہ چلتے چلتے سید مہ بھارتی نے ان سکھ کو اکھٹا کر دیا ہوگا جب گولی چلی تو جا کر سکھ پہ لگی گولی کا جو فورس تھی پاور تھی اس سے تو مجھے بھی لگا میں مر گیا پاکستان کا دوسرا جوان آیا ہوگا اس نے میرا ہتھیار اٹھا کر سید انترمند سے آواز ہے کہ یوگیندر ابھی تک نہیں مرا تو اب مرے گا بھی نہیں پھر میرے پاس ایک ہینڈ گرنیڈ بچا ہوا تھا نے اپنے ہینڈ گرنیڈ سے اس کے اوپر حملہ کیا اس حملے سے اس کا پورا سر اڑا اور ہمارے اوپر آکر کے گیرا اس دھماکے سے وہ تو مارا ہی لیکن دوسرے جو پاکستان کے جوان تھے ان میں کھل والی مچک ان میں سے کوئی جندہ ہے کچھ بولے جندہ نہیں نیچے سے انفورسمنٹ آگی ہے انہیں چاروں طرف پھر گولیوں کی بچارے شروع کری بس وہی ایک موقع تھا میرے پاس اس گولیوں کی بچاروں میں اس پاکستان کے جوان کی رائیفل کو ایسے اٹھانے کی کوشش کری یہ ہاتھ تو ہلا ہی نہیں اس کی تو یہ پوری ہڈی نکل کے باہر تھے صرف کندہ ہلا لگا یار کٹ گیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں بس ایسے جھپٹا مارا اس کی رائیفل کو چھین ایسے پلٹا کھایا اس ہاتھ سے وہاں سے فیرنگ کیا اور اس میں تین چار پاکستانیوں کو اور مار کے رائیفل اس ہاتھ سے پلٹا کھایا دوسرے پتھر تیسرے پتھر چار پانچ جگہ سے لوڑک لوڑک کر کے فیر کیا تب ان کو لگا یہاں اکیلا نہیں نیچے سے رین انفورسمنٹ آگئی بھارتی سینے کی دوسری ٹکڑی اوپر چڑھ آئی بھاگ کھڑے ہوئے ان کے حوصلے پرست ہو کے پیر اکھڑ گئے میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لوڑک لوڑک کر کے فائر کرتا چار پانچ میٹر تک آگے گیا بے 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 لاچار تھا چل نہیں سکتا تھا پوری پیر کی مسل سے نکل کے بھار تھی اس ہاتھ کی پوری ہڈی ہو لیکن حتاس نراست نہیں ہوا کسرت رہنگ تا فائر کرتا چار پانچ میٹر جب آگے گیا دیکھتا ہوں سامنے تو ان کا لنگر چل رہے ان کے لیونگ ٹینٹ لگے ہوئے ان کی ویپن کی ڈپلائی منٹ ہے سب کو چھوڑ کر بھاگتے چلے جا رہے اور جگہ پر پڑا ہوں بہت تیر تک پڑا ہوں منجر کو نظارے کو دیکھتا رہا جب مجھے مہا پہ کوئی نظر نہیں آیا پھر ایک پاگل پن پھر جا تجھے نیچے جانا یوگی دن اس ساتھیوں کو بچانا چل واپس ہمت پڑی تیرے دیرے کسٹ تارین تا بس وہاں تک پہنچ پایا جہاں پر میرے ساتھی شہید ہو رکھی پھر من میں خیال آیا دیکھ ان میں سے تو کوئی زندہ نہیں ہے آکر ایک ایک کو دیکھنے لگا تو کسی سر نکلا ہوا باہر تھا کسی فیپڑے نکل باہر گود میں رکھ روتا رہا بہت دیر رویا میرے ساتھیوں کی بھی باڈیاں تھی پاکستان کے سینکوں کی باڈیاں تھی چار و چھت و چھت آوستہ میں باڈیاں پڑی یہ انیس سال کا لڑکا جس دو سال کے سرویس ان باڑیوں کے بیچ پڑا ہوا تھا جس کو یہ پتہ نہیں کہ ہندوستان کے در ہے پاکستان کے در جانا ہے تو کہاں جاؤ یہ ادھر نجر اٹھاتا ادھر پہاڑ برف کے سوا کچھ بھی نجر بہت دیر رویا پڑا روتے روتے ساید میں اپنے آپ سے کنیکٹ ہوا ہوں گا جس آپ کو بتایا کہ ہم باڈی یا سریر نہیں ہم آتما ہیں جب اپنے آپ سے بات کرتا ہوں ساید میں اپنی آتما کی بات میں ساید اپنی آتما سے کنیکٹ ہوا اور جب آتما سے کنیکٹ ہوا تو پرماتما سے بھی ساید کنیکٹ ہو گیا پرماتما سے کنیکٹ ہوا تو صدرسان چکردھاری سے کنیکٹ ہو اور ترنت آواز یوگیندر بیٹے اس نالے سے نیچے کی طرف چلا جا بیٹے اس سوچے سمجھے پھر میں اس میں لڑک لڑک نہیں لگا تھی ہاتھ پلکل لڑک گیا اس سہنی پیڑا ہو لگا اس کو پہلے توڑ کر کے فینک پہ فینک بیلٹ میں فسایا پس پہاڑی سے اسے لو رکھتا لو رکھتا پانسو میٹر نیچے آیا ایک دم سے گڑھا آگیا تو ایک ہاتھ سے پتھر پکڑ کر لٹکا ہوا تا مجھے لگا پاکستان کی درب تو نہیں آگیا نیچے دیکھا تو مجھے میرے ساتھی نہ جرائے کو کوئی کہہ نہیں رہا تھا کہ یہ جندہ رہے گا سب کو توڑی بڑھ در بڑھ چاہے لیکن میرے من کے اندر بھی سواستہ کہ میں جندہ رہوں گا سر مجھے کچھ نیوگا سر پوشٹ کو بچا لو کسی بھی کرے دن کا ڈیڑھ دو بج رہا تھا پیچھے کمانڈنگ آفصر کو سوچنا دیا کہ فارورڈ سے ایک جوان بچ کر کیا اس طرح کی انفارمیشن دے رہا جلدی سے میرے پاس پہنچا ہو کوئی سادھن سنسادھن نہیں ہوتے فارورڈ میں جس پہ لٹا کر بٹھا کر جوان کو پیچھے پہنچا جا سکتا جوان مجھے کندے پہ ڈال کر کے پاس پہنچا فارسٹڈ تو ہوا تھا لیکن لہو بہ گیا تو دکھائی دینا بلکل بند ہو گیا تھا انہوں نے بولا میٹا میرے کوئی پہچانتا میں کون ہوں سب آواز چنائے دی دکھائی کچھ نہیں دی رہا تیرا کمانڈنگ آفسر کرنے خوش آل چاہ ٹھاکر جاہین سب بہت سردی لگ دی تو جو ایک اگنیجیشن جو فاس کر کے فوج کے اندر ایک کمانڈر سے لے کر جوان تک ایک پتہ پتر یا سے ہماری سنبند انہوں نے ترنت اپنے ٹینٹ کے اندر لٹایا تین چارے سٹاپ چلوائے یہ سنو والے ٹینٹ تھے تو بہت جلدی سے گرم گرم ہوئے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی میں بولا تھوڑا سا پانی پلا دو پانی نہیں ملے ڈاکٹر نے ساید سن لیا ڈاکٹر دوڑ کر کیونکہ جبان ایٹنے لگی تھی اتنا بارود کی وجہ سے بولا ٹھیک میں پانی پلا دو تھوڑا سا گلگوچ پلایا تھوڑی سی انرزی محسوس ہے کچھ بتائے گا بیٹا سا بتاؤں گا تب اوپر کی تمام جو انفورمیشن تھی تمام گھتنا کرم سے ان کو آوگت کرایا بتایا پھر بس اتنا یاد ہے مجھے انہوں نے سوال پوچھا بیٹا جوان کی ریکوارمنٹ کیا ہے سا امنیسن اور فیلڈ پٹی کھانے کے لئے اس کٹ کا پیکٹ آدھا پیکٹ ایک بڈی پیر نے آدھا تو بیلنس تھا پھر بس اتنا کہتے کہتے پھر ڈاکٹر نے کون سا انجکسن لگایا پھر مجھے بتانے میں کہا تین دن کے کی اوپر ویجہ پتہ کا فیرہ دیا ٹائگر ہل کی جیت کے بعد کارگل یود کا یو ٹرن ہوا سی سفیر ہوا اور آج ہم چھبی جولائی کو کارگل ویجہ دیوست کے روپ میں مناتے ہیں مجھے بھی وہاں سے بیس ہسپیٹل دلی ریفر کیا سولے مہینے ہسپیٹل میں رہا اور سولے مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بااد بھارتی سینہ میں گیا اور پچیس سال بھارتی سینہ میں سیوہ کیا 31 دیس دو ہزار اکیس کو سیوہ نیوریت ہوا ہوں لیکن اپنے کرتب بے ادھائیت سے نیوریت رہی آج یہ دوہزار چوبیس کارگل جیون کا جو سپنا تھا آج اس کو میں جی رہا ہوں پچیس سال پہلے جن ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر میں بچ گیا تو آپ کے پریوار سے ضرور ملوں اور آج وہ سپنا ایلن کے مادہم سے پونڈ ہو رہا ہے سوری وندن کے مادہم سے ابھی تک ہم تین سو پلس ان فیملی سے ملے اور ان میں ان فیملی سے ملا جو وہاں پہ چھ ساتھی میرے ساتھ جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی جو میرا وہاں پہ کمانڈر تھا اولدار مدن تو جب جمعوں میں اس کی بیٹی بارہ سال کی تھی جب وہ شہید ہوئی تھے اس بیٹی نے اگدم سے سوال کی آخر میں میرے پاپا نے کیا بولا ان کو بس اتنا آج کہہ پا رہا ہوں کہ ہاں آپ کے پاپا سے آپ کے بھائی سے ایک وعدہ جرور کیا تھا کہ میں آپ تک جرور پہنچوں گا اور انہوں نے آخر میں صرف آخر میں تو نہیں اس سے تھوڑا سا پہلے صرف یہ کہا تھا کہ جب کبھی جائے تو ان کو بتانا کہنا کہ اس طرح سے رہیں اور آج مکہ مجھے فقر ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے جو بھاو بھیجے تھے آپ تک پہنچے ہوں گے آپ نے یہ پچیس سال جیون کے ید لڑا ہے اور اپنے بچوں کو آج پہروں پہ کھڑا کیا ہے دیکھ کر کہ سائد وہ آج اس طول سریر میں نہیں ہیں سوک شم سریر میں ہمارے پاس ہیں بہت عرشت ہوں گے اور یہ سب سائد اس ایشور کا کچھ عصارہ رہا ہوگا کہ میں ایلن سے جڑا ایلن کی ٹیم نے ایلن کے ڈریکٹرز نے یا کے لیڈرز نے وہ سپورٹ کیا کہ آج ہم ان ویر ناریوں سے ان ویر بیٹیوں سے مل پا رہے ہیں ان کی وہ کہانی کو یوت کو بتا پا رہے ہیں کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو فوجی گاڑی گاؤں کی طرف آتی ہے اور بچے دوڑ کر اس پہ لٹکتے ہیں ایک بچہ ایسا بھی تھا بھاگ کر اس فوجی گاڑی میں لٹک گیا کھیل کھیل میں لٹک رہا ہے اور اس فوجی میں بیٹھا وہ فوجی بولتا بولا بیٹیا تیرے بابا کا کیا نام ہے تیرے پاپا کا نام ہے اور جیسے وہ وہ اپنے بچہ اپنے پاپا کا نام بتاتا ہے اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے سینک آنکھوں سے اشرو دھارہ بیٹی ہے کیونکہ جس گاڑی میں وہ لٹکا ہوا بچہ کھیل سمجھ رہا ہے اسی گاڑے کے اندر پاپا کی باڑی رکھی ہوئی ہے ایسی وہ ویرانگنہ جس ایسی وہ ویر بیٹیاں جو تین مہینے کا گرو تھا اس کے اور اس نے پاپا کی سکل کو نہیں دیکھا سری فوٹو میں پاپا کو دیکھا آج وہ اچھے مقام پر اپنی ماں کا مان بڑھا رہے ہیں یہ جو ہم نے شوری وندھ شٹارٹ کیا یہ اسی لیے کیا کو سمجھا سکیں یہ جیون کوئی سرل سگم ریکھا نہیں یہ جیون کٹنائی اور سمجھ چاہوں سے ہم ECG دیکھتے ECG میں اس طرح سے ہوتا ہے وہ درساتی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے ایسے آتی ہے تو ہارٹ بیٹ بند ہے انسان مر گیا کٹنائی اونچا ہی نہیں چاہیے کیا ان سے لڑ رہا ہے وہی تو جندہ ہے باقی تو سم مرتک ہیں تو ہمیں تو لڑنا ہے جندہ رہنا ہے تو یہ سمجھ کوئی الگ سے نہیں ہر وقتی کے جیون کی ہیں ان سے بڑی تو کوئی سمجھ نہیں ہوگی اور یہ سچ ہے یہ تو ساستروں میں گرنتھوں میں بھی جر ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو مندر مسجد گردوارے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کسی تنتر منتر والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جیون میں کوئی سمجھ ہو تو اس آپ کے گاؤں شہر پردیس میں کوئی نہ کوئی سہید کا پریوار رہ 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 ہوگا ان کے جا کر کے چونوں کو چھول لینا آپ کی سمجھ منٹوں میں اس کا نیدان ہو جائے سر پچیس سال ہو چکے ہیں کارگل یود کو لیکن ابھی بھی آپ کو ہر ایک لمحہ ایسے یاد ہے جیسے مانو کل ہی کی بات ہو اور کارگل یود کو میں ہر ایک ویر گاثہ ہر ایک آم بھارتی ناغرے کی زبان پر بھی ہے اور جتنا ان شہیدوں کو ہم نمن کرے جتنا آپ کے ادم میں سہاس کم سیلوٹ کرے اتنا کم ہے وو ویج دیو دیو کے روپ میں آج ہم منا تے ہیں یہ پچیس سال بہت بڑے ہیں لیکن جیسے آپ کی باتیں سن رہے ہیں کل ہی بات ہوں اور اسی میں آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی لیکن اگر میں یہ جان چاہوں گی دیش میں اس سمیں کیا ماحول چل رہا تھا جیسے آپ نے کہا ریڈیو کے ماد ملتی تھی نیوز مل رہی تھی آپ کو کتنا پتا تھا بلکل کیونکہ ایک سینک اکیلا کبھی یود نہیں لڑتا ہے اور اکیلا لڑ کر جیت بھی نہیں سکتا ہے جب ایک سینک یود لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا پریوار بھی اس کے ساتھ یود لڑ رہا ہوتا ہے اور پریوار کے ساتھ پورا دیس بھاونات مکروپ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے پیچھے کے طرف دیکھتا ہے تو اس کو 140 کروڑ لوگ نظر آتے ہیں اس کے کہیں گلتی سے پیر لڑ کھڑا رہے ہوتے تو ان میں وہ طاقت آ جاتی ہے اور وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اس کو معلوم ہے یار اگر میں نہیں رہا تو یہ پورا دیس میرے پریبار کو سمال لے جو یہ وشواس بھروسہ اس راشت کے اندر ہے سائد مجھے کہیں دیکھنے کو اور نہیں ملا تو یہ ایک اس سمیں کا ماحول تھا پورا راشت ید میں ہو گیا تھا سینک کے ساتھ پورا دیس کھڑا تھا ٹیلی فون تو نہیں سوچ نائے تو کیسے گھر پہنچیں گی ٹیلی گرام کے مدیم سے لیکن جب میں ہوسپٹل دیلی میں اس میں تھا سری نگر میں جیسی ہوس آ جاتا تھا بی ہوسی سینک تھے ان کے گھر پہ بات کرائے جاتے تھی پہلے سیٹلیٹ والے فون ہو تو اس سمیں گاؤں میں ایک ایک سیٹ ڈانک گھر کے پاس میں اس سرکاری والا ٹیلی فون لگا تھا تو میں سادھی کر کے ہی آیا تھا ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون تھا نہیں سسرال میں تھا اس کا نمبر کہیں یاد آگیا دماغ میں بولا کہیں بات کرنی ہے پہلے میرے بھائی سے بات کرا دو بھائی میرا فوج میں تھا پتا کیا کہ وہ تو گھر چھوٹی پہ ہے تب میں نے سسرال میں فون کیا فادر ان لو کو ان فون کیا کہ میں اوپر سے گر گئے ہوں پتھر سے اور ہاٹ ٹوٹا ہے گھر جا کر ہمارے بتا دی لیکن کون ویسواس کر لی وہ گھر گئے تو جا کر فادر تھے مدر تھے بولا اس کو تو کچھ ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ اس طرح سے پھر گھر پہ انفورمیشن پہنچی پھر وہ اگلے دن ہسپیٹل آئی میرا بھائی اور میرے تاو جی کے لڑکے سر سے لے کر پہر تک بینڈیج بندی ہوئی تی وہ تو نہیں پہچان پارے میں ایسے گھومہ دیکھا میرے بھائی ہیں فیم کو آواز دیا وہاں سے لیکے گئے تو یہ ہی ایک کمیونکیشن کے سمیں سادھان تے اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ جس دن میں دلی آیا اس دن میرا ساتھی یوگیندری آدب اس کی بھائی اسی جاج میں دلی آئی سر ہم نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی گلت انفرمیشن پہنچ گئی تھی کیونکہ ایک فوجی کے جیون میں پرمویر چکر ملنا بہت بڑی بات ہے اس کے پورے پریوار کے لیے ایک بہت سممان چنک بات ہے اور ایسی میں وہ قصہ بتانا چاہیں گے کیا ہوا بلکل جو ہے وہ اس کی باڈی ہم بھی دونوں دلی ساک ساتھ آئے تو صبح اکبار میں یہ ہوا کہ 18 گنیڈیر یوگیندر سنگیادو شہید جب اکبار میں نیوچ پڑی پورے کاؤں کے اندر سوک کے لہر پہنچ گئے بھائی فلانے کا بیٹا شہید ہو گیا مجھے تو کاؤں والے بتات نہیں کہ سب ارتھی کا سامح بھی لوگ انہیں جوڑنا شروع کرتی انتجار کرنے لگے باڈی کب آئے گی کب آئے گی کوئی سوچنا بھی نہیں آئی اس دن میرا بھائی دلی آیا ہوا تھا اس نے ہماری ہاں پہ ایک رڈار تھی تو اس سے انفرم کیا اس سے کنٹرول روم ادھمپور سے بات ہوئی تو ادھمپور سے یونٹ میں بات ہوئی بولا ہاں اس کو گولیاں لگیں لیکن ابھی تک جندہ آئے وہ مجھے دلی روڑتے رہے شام کون سے ملاقات ہوئی تو بھائی نے بولا تین دن سے گاؤں میں کھانانی بنا ہے اور اس طرح کی وہاں ہے اب بھی ہم رات کو جائیں گے گاؤں والے ہمارا انتجار کر رات کو وہاں پہنچ اگلے دن پھر گاؤں سے سو ڈیڑھ سو بندے آئے کیونکہ کسی کو وشواس نہیں ہوا رات کو لگا تک سب کتنی بھی کٹھور کیوں نہ ہوں لیکن ماں اپنے بچوں کے لئے تو بہت ہو جاتی ہے اسی لئے میں پہلے بھائی کو فون کیا ماں کو نہ پتا چل جائے کیونکہ میرا ایک ساتھی تھا وہ اکیلہ تھا ماں کو پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا بیٹے کی باڈی کو نہیں دیکھ پائی تی بھائی بھائی اس سے پہلے ہی چلوچی تی بھائی ماں کو میں نہیں آواز لگا کر بھائی پھر دیکھ کر کے رونا سواب اوی بہت دیر روی پھر کیونکہ میں بچپن سے بڑا نٹھ کٹ بھی رہا ہوں پیٹتا بھی رہا ہوں بڑا ایموشنلی میں بھائی 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 موشنلی ممی اگر مرنا ہوتا تو مر جاتا اور رونے سے میں ایتنی جلدی ٹھیک نہیں ہونے مجھے اگر رونے سے ٹھیک ہو تو ممی دوکٹر سے میرا بیڈ بھی باہر نکال لیتے بیٹھ کر رویتے کیا بکواس اگر ٹھیک جاو جاو گا میرے فیتھ سیشتر جو کجن سیشتر وہ آئی دیکھنے کے پھر وائف آئی وہ بھی اگدم سے روھنے لگی بھابی تھی ساتھ میں ایسے تو پورا پریبار روھتا ہی رہی کیونکہ اس دن جس دن گولیاں لگی تھی اس دن ساٹھ دن ہوئی تھی سادی کو میں اگدم سے مجاک میں ان سے بولا میں کہ اس لئے نہیں رو پچیس لاک ہمارے چلے گئے کیا بات کیا بکواز اگر میں مر جاتا پیٹل پمپ ملنا پچیس لاک ملنا آپ اس ستھی میں بھی پریبار کا ماحول لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں کیا سکھانا نہیں کہا نہیں ایسا نہیں ایسا کرو ابھی چپ ہو جاؤ اس طرح سے ان کو تھوڑا سا سمحالا پھر اس کے بات دیرے 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 ہسپیٹلز کا جیون جیتے رہے پھر اچانک سے ایک دن ایک یونٹ سے جوان آتا ہے دس پیج کا ایک لیٹر دیتا مجھے کمانڈنگ آفصر نے آپ کو ایک لیٹر بھیجا اور اس کو پڑھ لینا رٹ لینا آپ کے پاس بہت میڈیا والے آئیں آپ نے یہی چیزیں بولنی جو کمانڈنگ آفصر نے بہت کچھ بڑا چڑھا کر لکھا ہوا سب کچھ بہت یاد کرنے کی کوشش کی یاد تو ہوا نہیں روز سوچتا رہا روز ایک بار صبح پڑھ لیتا تھا کوئی آج آئے کس لی آئیں گے بولا ہمیں نہیں پتا کس لی آئیں گے دھیرے دھیرے چودہ آگست ہوگی لیٹر رجی رکھ دیا شام کو نیو سنی کہ شہید یوگندری آدم کو پرموی چکر ملا ہے ہمیں تو ایک دم سے مرنے والے ساتھی کو لڑنے والے یودھا پرموی چکر ملا یہ جیون کا یادگار پل ہو گیا لیکن دھائی بجے جیسے ہی پھر پھون کی گھنٹی بجتی ہیں نرس آتی ہیں آپ کا آرمی نمبر رینک نیم بیٹ کار لگا اس پہ دیکھ لیجی نہیں آپ بتائی پھر گھر والوں کا پھر مجھے لگا کہ ساید گھر پہ کچھ کچھ بات ہوئی چار بجے انہوں نے انفرم کیا کہ آپ کو جرنل وی پی ملک ملنے کے لئے آرہے کس لئے مادم وہ ہمیں نہیں معلوم اچھے سے ڈاڑی بنو آلی اچھے سے کپڑے پہن کر کے بیٹھ جانا ٹائم سے بریک فانسٹ کال لی داڑی تو ایک حاصل نہیں بنے کپڑے پہن کر کے ہم بیٹھے ہم انتجار کر رہے کون آیا کون ہی نہیں آرہ پھر اس ساڑھے نو کے آس پاس جنرل وی پی ملک آئے تو کسی نے بتایا کہ یہ ہیں تو آکر بیٹھ پہ بیٹھ کر کے کندے پہ ہاتھ رکھ مبارک ہو کس بات کے لئے ٹی وی جو لگ رہے ہیں فلم دیکھنے کے لئے لگ رہے ہیں نہیں سر نیوز بھی دیکھتے ہیں اچھا بتا کل کی کیا نیوز تھی سر یہ نیوز تھی بولا وہ آپ کمہ میں تو جندہ ہوں پھر انہوں نے چیج کے بتایا بولا آرمی نمبر کا ایک ہی ہو سکتا نام کے لاکھ ہو سکتا بولا جب ہم نے آرمی نمبر ڈھونڈا یاد اس آرمی نمبر یوگندر یاد ہو تو ہے یوگندر سنگھ یاد ہو لیکن آرمی نمبر یہ ہے اس بندے کی باڈی کہاں بولا جب ہم نے رات پر ڈھونڈا جب ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر ہے ہسپیٹل میں اور یہ کچھ گڑ بڑ ہوئی کیسے ہوئی پتا نہیں جاج کا بھی سے ہے باقی میں آپ سے اس کے لئے کھید چاہتا ہوں اور آپ مبارک بات دینے کے لئے پھر وہ میڈیا والے آئے مگر یہ لیٹر اس لئے دیا گیا تھا تو یہ پورا جو ہے ہسپیٹلز کا پورا گتنا کرم رہا سولہ مہینے ہسپیٹل میں رہنے کے بعد پھر یونٹ گیا جب پرمویر چکر مل رہا تھا وہ مومنٹ کیسا تھا پھر بیاء نہیں کیا جا سکتا ہے اور ایکچوال میں جو سینک جب یود لڑتا ہے تو وہ کسی آوارڈ اور آنرز کے لئے تو اس کو دور دور تک بھی خیال نہیں ہوتا اس کو صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ جو اس کو ٹاکس ملا ہے اس کو لکش ملا ہے اس کو پون کر لے لیکن جب اس کو کوئی آوارڈ اور آنرز اور اتنے بڑے آنرز ہائیشٹ گیلنٹری آوارڈ ایک بہت بڑا جہاں اپنا اپنے فیل کر رہا تھا کہ بہت خوش تھا لیکن بس فیرس ہوشتا رہا ہے یہ میرا نہیں ان تمام ساتھیوں کے لہو کا وہ چراغ ہے جو سائد انہوں نے میرے سینے پہ لگانے کے لئے دیا تاکہ اس چراغ سے میں لہو پہ ایک نئی راشت پریم اور راشت بھکتی کی یوت کو جاگریت کر سکو جس دن پرمویر چکر مل رہا تھا پریوار کے سبی صدت سے موجود تھے نہیں ممی تھی بھاوی تھی اور وائف تھی سر اس کے بعد دیش پریم کی بھاونا آپ میں کہوں گے آج تک بھی جگہ رہے ہیں اور آپ کی جو گاتھائیں ہیں کارگل یوت کی امید کرتی ہوں جو بھی یوت آرمی میں جانا چاہتا ہے نشت طور پر ان سب کو یہ کہانی پتا ہو تاکہ وہ بھی دیش کی رکشہ اسی ادب میں ساحس کے ساتھ کرے جیسے آپ نے کیا تھا اچھا سر اس کے بعد اگر میں شوری وندن کے بارے میں بات کروں یہ خیال کیسے آیا ہے کہ شوری وندن کو شروع کیا جائے تاکہ ان ویرانگناوں کو بھی سممان دیا جائے ان کی بچوں کو بھی سممان دیا جائے شہیدوں کے پریواروں کو یاد کیا جائے ساتھ ہی سیویلنس کو بھی پتا چلے کہ آخر جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہ انہیں کیسے ملائے جس آزادی کو ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اس آزادی کو پانے کے لیے دیش کی رکشہ کرنے کے لیے کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے اس کا خیال کیسے آیا بلکل جیسے جب پچھلے سال شوری وندن یودہ شیشن کر رہے تھے تو یودہ شیشن کرتے کرتے جب ستمبر اکٹوبر میں ایک دم سے ایک خیال آگیا یا دیکھ آگلے سال رجت جہنتی ہے کچھ کرنا ہے بلا کیا کرنا ہے سر کارگل کے شہیدوں کا وندن کرنا ہے اور اپنے یود کے بیچ میں لے کر آج کی جنریشن آج کی جنریشن کے بیچ بلا بلا بہت اچھا ہے پھر ہم نے سی آر چودری سر کے بھی ساتھ بیٹھ کر دیسکسن کی بلا ٹھیک ہے کریں گے بہت بڑے طریقے سے کریں گے چلو پلاننگ کرتے ہیں پھر وہاں سے شلسلہ شروع ہوا پھر جنوری میں میں ریپبلک ڈے پریٹ پہ گیا مگر سر کرنا ہے بلا ٹھیک ہے آجاؤ تو پھر میں آیا پورا ان کے آفیس منٹ بیٹھ کر کے برا ڈیسکسن ہوا اور آخر کار پھر ہم نے پہلا ایونٹ چھبیس مئی کو شروعات کی ناکپور میں تو اس دن ہماری تین فیملیوں سے کیونکہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ کسی کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کون وشواس کیوں کریں سب کوئی تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب افوائیں اڑھ رہی تو جب ہم تین فیملیوں کا وہاں پہ ہم نے کیا اور انہوں نے جیس طرح کی اپنے یوت کے بیچ میں آ کر کہ اپنی جیون کی وہ شوری اور سنگھرس کی گاتھا سنائی ایک عدبود نہ جا رہا تھا اور وہاں سے ہمیں بھی آتمبل بڑھا اور ان ویرانگناوں کے شہید پریواروں کے اندر بھی وشواس ہوا نہیں نہیں یوگندری آدھوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ دھوکہ نہیں ہے یہ کچھ الگ نہیں ہے آپ کا نام جڑنے سے وہ بھروسہ کائے ہوا یہ چیزیں ہوتی چلے گی اور پھر ہم دیرے 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 جب نورت انڈیا کی طرف بڑے ہم گجرات گئے چممو گئے چندیگڑ گئے امرشتر گئے راتک گئے سکر گئے چیپور گئے پھر دیرادون گئے یہ ایک ایسا کاروہ جڑا گوہاتی کلکتہ بھونیشور لقنو دلی اس میں ہم تین سو پلس فیملیوں سے جب ملے اور سچ میں تین سو پلس فیملیوں سے ملے تین سو پلس فیملیوں کی ایک تین سو سے تین سو ہی کہانی ہے ہر ایک فیملی کی ایک عدبت کہانی تھی جو پیرنٹس جو ہمارا یہ یوت ہے اس کو جھگ جھور کی رکھ دیا پورا دیس اس ہمارے جو ایلن کے شوری وندن سے اتنا پربھاویت ہے کہ رکھ شا راج جہ منتری جب دلی میں آئے تو وہ عوی بھوت ہو گئے کہ اتنے بڑے اسطر کے اوپر مقصر اتنے بڑے اسطر کے اوپر کیونکہ یہ ایلن برانڈ ہی بڑا ہے نام بڑا ہے تو مقصر کام تو بڑا کرنا ہی تھا اور سچ میں میں نوین سر کے ساتھ کیونکہ یہ اپنے سی آر چودرے سر تو پیچھے سے بیک سپورٹ ہمیں دیتے تھے نوین سر کے ساتھ میں دیتنی ہماری کیمیسٹری ہوگی ہے بولنے کی ایک سبد وہ بولیں گے تو دوسرا مجھے پتائے کیا بولنے والا ہوں اور میں بولتا ہوں تو ان کو پتائے کیا بولنے والا ہوں تو یہ اس طرح سے ہم نے کامبینیشن کر کے اس کو اتنا انٹریسٹیڈ اور اتنا پرباہ و سالی بنایا ہر ایک فیملی تین سو فیملی انہیں جب بھی آئے انہوں نے کہا یہ ایک عدب ہوتا ہے ہمیں بولایا گیا سممان کیا گیا اور کہیں ہال میں کس میں بس وہ ایک یوت تو ہوتا نہیں تھا ایڈلٹ ہوتے تھے پیرنٹس ہوتے تھے بس انہوں نے بتا دیا لیکن وہ پیرنٹس جا کر کہ بچوں کو کنوی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں میں نہیں معلوم آج ہم ڈائریکٹ ان بچوں کو بتا پا رہے ہیں تو یہ ان بچوں کے بیچ میں آ کر کہ ان کو بھی بہت پراؤڈ فیل ہو رہا تھا ان کو لگ رہا تھا کیونکہ کیا ہی فیملی جب بعد میں ملتی تھی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ ایلن کی فیملی ہے اور سچ میں ہم نے اللانسمنٹ بھی کیا آپ ہماری ایلن کی فیملی ہیں آپ کی ہر سمسچہ کا سمدھان کرنے کہ ہم کوشش کریں گے بولا یہ پچیس سال کا پہلا ایسا انبھاو ہے جو اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا یہ ہمارا سب سے آپ کو ہم سممانت نہیں کر سکتے کس دیس میں کسی بھی سانستہ میں اتنی طاقت نہیں اتنی سامرت نہیں کہ آپ کو سممانت کر سکیں کیونکہ آپ نے اپنے مانگ کے سندور سے اس راشت کو سممانت کیا ہے ہم تو آپ کو وندن کر سکتے آپ کو نمن کر سکتے اور یہی چیزیں ان کو بہت اچھی لگیں اور آج ہم اس پریاس میں ہیں کہ ہم نے 545 فیملیوں تک ہم نے پہنچنا ہے اور اس بھارت کے یواؤں کو ان 545 فیملیوں سے ملاقات کرانی ہے تاکہ ان کی جیون کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں بچے ہیں جن کو فیجکس کیمیسٹری باہر یہ بہت کٹھن لگتی ہے فیجکس کیمیسٹری باہر یہ آپ کی کٹھن نہیں کٹھن تا یہ دیکھو اس بچی کو دیکھو اس بیٹے کو دیکھو اس نے اپنے باپ کی سکل نہیں دیکھی اور اپنی ماں کے ساتھ 25 سال سنگھرس کر کے آج اس مقام پر ہے وہ کبھی جیون میں ڈگ مگایا نہیں ہے کبھی اس کے من کے اندر کوئی حطاسہ نہیں آئی ہے کوئی ایسے نگیٹی تھوٹ نہیں آئے انہوں نے جیون کو تچھ نہیں سمجھا اس نے جیون کو ملے وان سمجھا اور کیونکہ راست کا جیون ہے جیون آپ کا نہیں ہے تو اس راست کو سمرپن کے بھاؤ ایسی ویرانگنا کو دیکھا جس نے آ کر کے سیدھا بولا بولا یہ وہ لڑکا ہے جس نے یہ فوج میں چھوٹی کٹ کر کے گیا اس نے اس کا باپ سہید ہوا اور اپنے باپ کی باڈی کو لے کر گھر آیا وہ بندہ بولتا ہے پتا کی باڈی کو گھر لے جاتے سمجھے بس ایک ہی خیال ماں سے کیا کہوں گا ایسی ویرانگنا اس دیس کی مٹی میں وہ طاقت وہ سنسکرتی وہ سب بہتا وہ شور یہ ہے ایک بھارت کی بیٹی کیا بولتی ہے بولا میرا پتی شہید ہوا تو اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے سیما پہ کھڑے ہا ہے اور یہ میری بہو بیٹی ہے اس کا بیٹا جو بہو بھول دیا اگر میرا بیٹا مر گیا تو تیرا بیٹا میرے بیٹے کے بدلہ لینے جائے گا یہ چیز یوت نے سمجھی ہیں اور لگ بگ ایک لاکھ سے پلس ہم یواؤں کے بیچ ان فیملی سے ملاقات ہوئی ان کو شوری بندن کیا تو یواؤں میں ان کی پیرنٹس میں بھی ایک الگ بھاو ہوئی الگ ایک چیتنا کا سنچار ہوا ہے اور ایک الگ پریڑا ملی ہے یہ ساید راست کے اندر ایک انوکھک ہمارا جو یہ ایک پروگرام رہا ہے اور اس کو ہم نرنتر اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں اور ہم ہر ورس پھر اپنے دیش کے اوپر شہید ہونے والے پریواروں کو اس بھارت کے یوہوں سے ملاتے رہیں اور ان کے اس سمجھیاں سے افغط کرائیں کہ تمہاری سمجھ سے کچھ نہیں ہے نشت اور پر سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور ہم تو اس دیش کے واسے جہاں ہم دھرتی کو ماں کہتے ہیں جہاں ہم 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 بھارت کو مات کہتے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی بھارت کی جو ناری ہے جو مات ہیں وہ دیش کے رکھشا کے لیے اپنے سپوتوں کو نیوچھاور کرنے کے لئے تیار رہتی اس میں کوئی دو رائن ہے اور شوری وندن ایک بہت بڑا مادھی زریعہ بنا ہے کہ آج کے یود کو شہیدوں کی شہادت کی وہ گاتھائیں پتا چلے جہاں وہ اپنے جیون کی چھوٹی موٹی سمسیہوں کو لے کر ہی اتنے وچھلیت ہے کہ اس سیتر تو کوئی دنیا ہے ہی سر ایسے میں دیش کی رکھشا کرنے کے لئے بھارت کو بھارت بنانے کے لئے ہمارے فوجی تو تیار لیکن اگر انترک طور پر بات کروں تو بھارت کو جو آج کا یوت ہے وہ بنا سکتا ہے اور ایسے جی نیٹ انجنیر اور ڈاکٹرز جو دیش کو آگے بڑھانے والے ان یوت کو آپ کیا میسیج دینا چاہوگے بلکل دیکھیں یو آؤں کا راست ہے بھارت اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیسٹ پرسنٹ بھارت میں یو آ ہے پچیس سال تک تیس سال تک کی پیسٹ پرسنٹ اور یوت کا ان سینہ تو اپنے بورڈر پر کھڑے ہو کر سیماؤں کی رکھش کر رہی ہے لیکن ہم سب کا یوت کا دائت اور کرتب ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی ایک سینک ہیں آپ انجینئر ڈاکٹر نہیں آپ سینک ہیں جو آنترک روپ سے اس راست کو سمرد بنا سکتے ہیں اور ہم سب جب ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تب ہی راست سپر پاور بنے گا تب ہی راست وکشت راست بنے گا اور وکشت راست کے اس رہا میں ہر ایک بھارت کے ناغرک کو اپنے کرم کی آہوتی ڈالنی ہی ہوگی کیونکہ ہم اسی پیڑ کے ایک چھوٹی سی ڈالی ایک پتے کے تنک اگر ہم پتے ہیں تو پتے کا کرتب ہے جو اس پیڑ سے گھنج مل رہا ہے اورجہ مل اس سے وہ اپنے آپ کو ہرابرا رکھے اور اس سے کبھی الگ نہ ہو نہیں دنکر جی جی سنگ پرسات نے بہت اچھا دو لائن میں کہا ہے پت کی کشلت کی جس پت بکرے شول نہ ہو نا وک کی دھر یہ پرکش کی بہت وپریت دھارا نہ ہو تو جب وپریت پریستی تھی آئیں گی تب ہماری سامرت کا آنکلن ہو گا اور ہم اور ازیاد سٹرونگ بنیں تب ہم اپنے راست پر اپنے آپ پر گوروان بھی محسوس کریں آپ جس کی بدولت گھروں میں سو رہے ہو اسکول وں محسوس محسوس راست 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 سم راست سو راست 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 بنانا ہے اس کے لئے آپ کو ایک سکاراتمک بھاو میں رہنا پڑے اپنی جیون سیلی کو تبدیل کرنا پڑے کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوہ پورا ریل کے پیچھے کچھ تو ایسے ہیں کہ دھائی بجے تک پڑتے ہیں کوئی دھائی بجے تک ریل دیکھتے ہیں اگر ریل پر اچھے کومنٹ اور لائک نہیں آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ریل ہماری پہچان ہے کیا ریل ہماری پہچان نہیں کرم ہمارا پہچان جز دن آپ نے اپنے کرم سے اپنے پیروں پہ پیروں کے نشان بنا دیئے اور آپ کو ریل بنانے کی آوست سکتا نہیں دنیا آپ کی ریل بنائے گی اور یہ آپ دیکھ بیرے ہوگے کہ ابھی جو نیٹ میں جو آپ کی آئی آئی ٹی کے اندر دنیا کے پاس میں ان کی ریل پہنچ رہی تو آپ ریل آر اس کے بارے نہیں آپ جیون کا شیڈول بناو جیون جینے کی کلا سمجھو جیو اس کو کیسے جینا دھائی بجے تک جگنے کی آوست سکتا کیا ہے آپ گیارے ساڑھے گیارے بجے سو جائیے صبح چار ساڑھے چار بجے اٹھئے جو صبح کا انوارمنٹ ہے اتنا سکراتمک انوارمنٹ ہوتا ہے اتنی positive انرجی ہوتی ہے اور آپ سائنس کے سٹوڈینٹ سب جانتے ہیں انرجی کی طاقت کیا ہوتی ہے اور جس طرح ہماری باڈی اندر انرجی ٹکرائے گی ویسے ہمارے ویچار ہوں گے ویچار ہوں گے بھاونائے ہوں گے بھاونائے ہوں گے ویہوار ہوگا ویسے ہی ہمارا کریکٹر بنے گا ویسے ہی ہماری کاری سیلی ہوگی تو اگر ہم صبح اس positive انوارمنٹ میں جگتے ہیں اس انرجی وہ ہم فیل کرتے ہیں انرجی ہماری باڈی سے ٹکراتی ہے ہمارے بھاوہ پوجیٹی ورہ ہیلتھ ایشو ہوگے مینٹلی ڈیسٹرب ہوگے نمبر نہیں آرہے پھر یہ روٹین فوج کیوں سکسس ہے روٹین ہے اور ڈیسیپلین جب تک ہم جیون میں ڈیسیپلین اور روٹین کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم اپنے جیون میں کوئی بڑی کامیابی نہیں پرابت کر سکتے ہیں آج سر شوری وندن کی گاتھائیں ہم نے سونی اور شوری وندن کے سمیں بہت میڈیا ہاؤسز بھی آئے اور میں کاؤں گی کہ جو in-house youth پڑھ رہا ہے جیون کی پرپریشن کر رہا ہے اس کے لابا ڈیش بھر میں بھی یہ نیوز گئی تو کہن کہ ایک بڑا میسیز گیا لیکن اس کے جس باد ہم نے پریمانند جی مہراد سے ملتے ہوئے آپ کو دیکھا آپ کتنا آج کے youth کو یہ ميسیز دینا چاہیں کہ ہم پورے ٹائم ایک سپنے کے پیچھے لگے لیکن کہیں کہیں ہم سپریچولی سے دور ہو رہے ہیں یہ کتنا ضروری ہے education کے سپریچول بناتی جب یہ سوری بندن چل رہا تھا اس سے میں پہلے ایک بار گیا ان کے پاس پریمانند جی وہ ایک میرا دوست تھے انہوں نے بلا کہ ایک سنت سے ملانے چل نا کون ہے تو جب میں پہلی بار جب ان سے ملا تو میرے بارے میں ان کو جیسے بتایا تو ایک دھم سے انہوں نے فرسٹ برندہ ون میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اب جو ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی بار ایسے لگا کہ ساید آپ میری آتما کا ایک حصہ ہو انہوں نے کہا تھا فرسٹ میں کہ جو آپ کا اب کام کیا ہے یواؤں کے اندر ایک سکارات مک بہو پیدا کرنا یواؤں کے اندر وہ بھاو جاگرد کرنا کہ سکشہ کے ساتھ سنسکار کیسے پرابط کیا جا سکتے اور سنسکار کے لئے آپ کو اس آدھاتم کی راستے میں آنا پڑی گا آدھاتم ہم پورا جیون ہمارا آدھاتم ہی ہمیں کھانا کیسے کھانا یہ بھی آدھاتم ہمیں پانی کیسے پینا ہمیں سونا کیسے یہ بھی کھانا آدم کیونکہ جب ہم اسپریچولٹی سے جڑتے ہیں تو ہم اس سرشٹی سے جڑتے ہیں اپنے سنسکاروں سے جڑتے ہیں اپنی سبیحتہ سے جڑتے ہیں یہ طاقت دیتی ہیں ہمارے اندر ایک سٹرونگ نیس آتی ہے فائٹنگ فورس آتی کیونکہ ابھی ہم اس طرح سے کس گتی سے ہمیں کرنا چاہیے یہ ایک اسپریچولٹی سے کھا سکتی ہے جس کو ہم بریدنگ ایکسرسائج جیسے کہ اگر ہم اپنی سانسوں کے اوپر نینترن رکھ رہے ہیں سانسوں کو گہرائی سے لے رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم سانس ہماری گہری ہوگی جب ہمار نابی سے سانس بچہ ہی ٹھیک سے سانس لیتا بڑے ہونے کے بعد ہم سب پور جاتے تو نابی جو ہماری سات کروڑ ناڑیوں کا ایک کیندر بندو ہے یہیں سے پوری باڈی کے اندر ترنگے جاتی یہ ہمیں من کو بڑی شانت کرتی مستقس میں ویچاروں کا جو ایک سیلاب سا ہوتا ہے اس کو ایک شانت سمندر سا بناتے جہاں ہمارے ویچار ہمارا بھاو شانت ہوتا ہے یہ ترل پدار جو یہاں پہ بھرا ہے یہ ایک ترل پدار کہوں یا اسم امرت کہوں یہاں پر ایک شانت پانی ٹھہرا پانی ہوتا تو ایک درپن ہوتا ہے اور درپن میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سانسیں ہیں جو آپ کے من اور مستق کو شانت کرتے جب من اور مستق ہمارا شانت ہوگا ویچاروں کے برودہ بھاس نہیں ہوں گی تو ہم ایک نئی کریٹیو سوچ ہماری پیدا ہوگی جب کریٹیو سوچ ہوگی تو ہم کچھ انوویشن کر سکتے ہیں کچھ نئی اور ویچاروں کو جنم دے سکتے ہیں یہ کس سے آئے گا یہ بریدنگ ایکسرسائز یہ ایک سپریچولٹی ہے پھر ہمیں سپریچولٹی چکھاتی ہے ایک آگر یہ تو پڑھائی میں بھی ہے یہ آپ کے جیون میں بھی ہے ہم نام جب کر رہے ہیں مالا جب کر رہے ہیں ہم کوئی پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ کیس لئے ہمارا من اکاکر ہو جائے تو جب ہم کسی بھی چیز کو کرنے لگتے ہیں چاہے ہم نام جب بیٹھے کر رہے ہیں مالا جب کر رہے ہیں ایک سانسوں کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر نیچے کیسے سانس باہر جاری کیسے واپس آ رہی ہے تو وہ تو ایک خوئی رہ بری دنگ اکسر سائج ہو رہا ہے لیکن پھر ہمارا من بھی کیندرت ہو رہا ہے اور جب ہمارا من کیندرت ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک اس کرم کے پرتی جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم ڈوبتے چلے جاتے پھر ہمیں سمیں کی باؤنڈیشن کتم ہو جاتے پتہ نہیں چلتا اور پھر کبھی اداسی نہیں آتی کبھی ہم اسی ڈوبنا چاہتے وہ آپ کے اندر ایک پریم جاگرد کرتی ہے اور پریم اس رشتی کا ساس سوٹ ہے ہم پریم ہی تو نہیں کر پاتے نہ اپنے آپ سے کرتے نہ کرم سے کرتے اور جہاں پریم نہیں ہے وہاں آستہ نہیں وشواس نہیں وہاں سنسکار نہیں وہاں آپ کی اپلپ دیاں نہیں آج جہاں پریم ہے وہاں شانتی ہے جہاں شانتی ہے وہ انتی ہے وہ پرگتی ہے آج لوگوں میں شانتی نہیں خود میں جلن دوسروں سے ایرسہ دویس بھاو رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لگ رہے ہیں نہیں یہ میرے سے آگے کیسے جا رہا ہے اس کی ٹانگ پکڑ کریچہ کیسے لیکن جب ہم اسپریچولٹی میں جیتے ہیں تو ہم ایک پریم میں جیتے ہیں اور پریم میں ہمیسہ آپ کو آگے بڑھایا تھا پریم بانتا نہیں پریم فریڈم دیتا آپ بڑھو اچھے ویچاروں کو دور دور تک شانتی اسثاپیت کرو مجھے وہ ایک میں جب چھوٹا تھا تو گرو گووین سنگھ پروشن دیتے گاؤں میں جاتے تھے ایک گاؤں میں بہت بڑا ان کا عادر ستکار ہوا تو پھر دوسرے گاؤں میں گئے وہاں آتیتی سرکار کچھ بھی نہیں ہو پھر وہاں سے جب جاتے سمیں ان کو دو سنت تھے آسیروا تو دینا ہی تھا انہوں نے کہا کہ یہیں پر فلو پھولو ان کے شششوں نے کہا مہراج جی گرو جی ہم سمجھ نہیں جنہوں نے آدھر ستکار کیا ان کو بول دیا اپنے اجڑ جاؤ اور جنہوں نے آدھر ستکار نہیں کہا ان کو بولا یہیں پر فلو پھولو سمجھ میں نہیں آیا اچھائی اس گاؤں میں اچھائی تھی اچھائی کیا پھل لی جائے برائی وہیں پر کندرد اس لئے بولا کہ یہ برے یہیں پر رہیں برائی نہ پھلے گی اچھائی پھلنی چاہی تو یہ جو سپریچولٹی ہے یہ اچھائی کو فیلاتی ہے بہت جو ہمارا اسٹریس اس کو ختم کرتی ہے ہمیں جینے کے نئے آیام دیتی ہے سچ میں ہمیں اپنے آپ سے کنیکٹ کرتی ہے ہم اپنے آپ میں آج تک جی نہیں پا رہے ہم ایک بڑا ریسرچ ہوا تھا اس کو میں پڑ رہا تھا ایک لیڈیز تھی اس نے فورن لیڈی اس نے ریسرچ کیس پہ کیا جو کچھ دن کے باد مرنے والے تھی آئی سیو میں تھی انہوں نے پوچھا آپ کو کوئی ریگریٹ ہے مرتی سمیہ بولا ہاں ہے کیوں ہے کس چیز کر ہے ابھی آپ مرنے والے آپ کو کوئی کاس بولا ہاں بولا آپ خوش نہیں ہیں نہیں تو انہوں نے کہا خوش جس کے پاس ملین ملین ڈالرز اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہیں بڑی بڑی کاریاں بنگلے یہ ہیں کہ وہ خوش ہے نہیں پھر کون خوش ہے بولا جس نے اس دھرتی پر اپنے رستوں کو بڑے پریم سے جیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیا ہے وہ اس دھرتی پر بہت خوش ہے اور جاتے سے میرا جو ریلیشن تھا اس نے مجھے طاقت دی جیون پر لڑنے کی میں نے اس کو جیا اپنے ماں نے جو مجھے جنم دیا اس کو میں جیون میں لاس تک جی ہے اس کے رشتے میں رہا ہماری جو بھارتی جو سنسکرتی جو سب بہت وہ پاریوارک والی ہے اور پریوارک جو ہے اور ایسا ماجیک وہ کیسے سیدھا پرکرتی سے جوڑتی ہے ہمیں گھروں میں بتایا جاتا ہے پیڑوں کی پوجا کرنا ندیوں کی پوجا کرنا پتھروں کی پوجا کرنا پسیم والے لوگ بولتے ہیں یہ کیا ہے لیکن جو سب سے پہلا اس جیون کو رکھشت اور سرکھشت رکھنے کے لئے کیا چاہیے اوکسیجن کہا سے ملتی ہے پیڑوں سے اگر ہم پیڑوں کو پوجتے ہیں تب ہی تو یہ اوکسیجن ملتی ہے اگر ہم نے پیڑوں کو کٹنا شروع کیا تو نہ تو جیون ہی رہے گا تو پھر سنسار کہا سے رہے گا ہم نے اس رشتی سے اس سب بہتا کو جوڑا اتنی بڑی وسال ہماری سب بہتا ہے تو ندیوں کو جوڑا پانی چاہیے پینے کی ندیوں کو رکھشا بناتی جیسے کھائیں گے ان ویسے ہوگا من جیسے پینے پانی ویسے ہوگی وانی تو بہت کچھ ہمیں دیتی ہے جو ہماری سپریچولٹی ہے جو ہمارا آدھیات میں ہمیں جینے کی کلا سکھاتی ہے ہمیں اس رشتی سے جوڑتی ہے اور یہی جوڑنا سیکھنا اور یہی شکشا اور سنسکار یہ انسان کو طاقت بناتے نشیط طور پر سر جیسے آپ کہہ رہے شکشا کے ساتھ سنسکار ضروری ہے اور ایلن کے ڈائریکٹر سر سے بھی ہم نے بہت بار سنائے کوئی بھی سٹوڈن ڈاکر ہمارے ساتھ جڑتا ہے سنسکار سے سفلتا تک سفر ایلن ان کے ساتھ تیہ کرتا ہے اور اسی لئے ایلن میں بھی بہت سارے سمجھ سمجھ پر پروگرام بھی ہوتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں کہوں گی جیسے سپریچول سے جوڑے رہیں جیسے ڈائکٹر سر بھی کہتے ہیں کھوٹا جو ہے ایلن جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر سی بناتا بلکہ آپ کو ایک اچھا انسان بھی بناتا سر ان تم میں ایک سوال لینا چاہوں گی کوٹا شہر کے بارے میں ایسا شہر جہاں ہم یوت کی بات کرتے اور سب سے زیادہ یوت یہ پر اپنا بھوشے بنانے کے لئے یہاں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہنچنے والے یوت کو کیا میسیز دینا چاہیں گے بلکل یہ کوٹا میں دیس کا بہت بڑی اس طرح کے اوپر یوتیاں پہ آتا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر بننے کے سپنوں کو لے کر کے آتا ہے یہ ایک کوٹا نہیں یہ ایک کوٹا دھام ہے کیونکہ ہم جہاں سکھشا کا مندر بولتے ہیں یہ سکھشا کا ایک اسطان ہے وہ بھی ایک مندر کی طرح یہ ہم سردھا اور وشواس کے ساتھ میں آئے اور جو سردھا اور وشواس کے ساتھ اپنی کرم کرتا اپنی پڑھائی کرتا ہے اور ساتھ سانسکاروں کو بھی جیتا ہے وہ اس کوٹا دھام سے ایک بھارت کا ایک وکشت بھارت کے لیے ایک ایسا یو آئی یہاں تیار ہو کر جاتا ہے اس کی یوگدان وہ کر سکتا ہے تو یہاں بہت بڑے اس طرح کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ٹیچر اس میں ہر طرح کی قبل ہر طرح کی قبل ہے آپ کے اندر جو کسی بھی سانستان ہیں ایلن کے بہت بڑا سانستان یہاں پہ ہر ایک اسطاب سے چاہے وہ ٹیچر ہے فیکلٹی نون فیکلٹی نون ٹیچنگ اسطاب آپ کو جوڑتے ہیں آپ سمجھاتے ہیں آپ بتاتے ہیں پھر آپ دوسروں کی بات کیوں مانتے آپ ان کی باتیں مانتی چلی آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ مہ بھارت آپ نے سب نے دیکھی گیتہ اپنے سب نے دیکھی گیتہ کی جب ایک کتاب دیکھتے ہیں بک دیکھتے ہیں گرنت کو دیکھتے ہیں تو اس کے فرسٹ پیج کے اوپر ایک چتر ہوتا ہے کی رت کھڑا ہوا ہے دونوں طرف سینہ ہیں اور اس میں ہم دیکھ کر کیسا لگتا ہے جیسے آرجون کو گیتہ کا لیکن جیون میں کبھی نہ کبھی ایک بار نراثہ آتی ہے جب آپ کا نراثہ آئے من ہتاس ہو جائے اور آپ کا ہتھیار ڈالنے پر ویوس ہوں تو اپنے اس جیون کے دور اپنے جیون کی سارتھی کو سوپ دینا چاہیے اور بچوں آپ کے جیون کا سارتھی دو ہی آپ کی پیرنٹس اور آپ کی ٹیچرز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھنندر پوری دنیا کو جی سکتا تھا لیکن اس کے اندر بھی ہتاسہ اور نراسہ آئی تو آپ کے اندر آرہی ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کو اپنے جیون کے سارتھی کو سوپیے آپ کے جیون کے سارتھی آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیں گے اس ارجن کو ہارنے نہیں دیا بلکہ گیار اکشون سینہ کے اوپر وجہ دلوا دی تو آپ کی دیا پیجکس کیمیسٹری بائی علی جی اس کے اوپر وجہ آپ کیسے نہیں پرابت کر سکتے بس جیون میں اسی چیز کو دہان رکھ اپنے اس جیون کی دور صرف اپنے جیون کی سارتھی کو سوپنا اور بہت کیونکہ یہ میلہ ہے میلے میں بہت جیز الگ بھن بھن طرح کے لوگ ہوتے سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہیں سب کا اپنا ایک انوارمنٹ ہوتا ہے کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا اپنی من کی سننا پیرنٹس کی سننا سکھ شک کی سننا اگر آپ ان تینوں کی سن رہے تو ایشور آپ کی سنتا ہے اور آپ جیون میں اپل ابتی کو پرابط دیں تو اس دھام کے اندر پوجا کیجئے اور یہ پوجا کا دھام آپ کو جرور ایک سسکت انسان بنا کر یہاں سے جرور بیجے گا آپ کے اندر جیون میں چنوٹیوں سے لڑنے کی ایک بھاونا پیدا کر کے بھیجے گا آپ ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ایک اچھے انسان جرور بن جائیں گے اگر آپ انہی سسٹم کے ساتھ میں آپ چلتے رہے تو واقعی سر اسی لئے ایک اوٹا کو میں کہوں گے شکشا کی کاشی کہتے ہیں اور آپ نے ایک نیا نام دے دیا شکشا کا دھام جو آپ نے نام دیا اپنے آپ بہت بڑا نام اور مجھے لگ رہے ساتھ جو بھی ویور سن رہے وہ بھی آج آپ کی باتیں سن کر بہت ابیبوت ہو گئے اور بہت انسپائر بھی ہو ہوں گے امید کرتے ہیں اگر کبھی موقع ملا تو آپ کے سیشن کے ماد دھام سے بہت سارے سٹوڈنس کو ہم انسپائر کرنا چاہیں گے سر بہت 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 شکریہ ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ سر کی باتوں سے اور ان کی کارگی لیوت کی ویر گاثوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور شاید یہ گاثہیں سن کر آپ کو اپنے جیون کی چھوٹی بوٹی سمجھائیں بہت تُچھ لگنے والی ہے تو چلیے اسی کے ساتھ آج اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور کبھی موقع پڑا تو پھر سے آپ کو سر سے ملوانی کی کوشش کریں گے نماز کار